الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے تجربات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہمارے احباب کو اور ہمارے اس چینل کو دیکھنے والے لوگوں کے لیے کہیں نہ کہیں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی فائدہ ضرور پہنچے ایک سوال جو ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ سوال یہ تھا ہمارے ایک انڈیا سے ایک دوست ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ السلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے مولانا فاروق پونہ مہاراشترہ انڈیا سے ہیں انہوں نے ایک بڑے اچھے چیز کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ جنت تیار جنت الغواس اور اس طرح سے جنات کی اقسام ہیں اس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی علم ہو دیکھیں جو عامل ہوتے ہیں انہیں سب سے پہلے اس بات کی ٹریننگ جو ہے وہ لینی پڑتی ہے کہ انہوں نے کس قسم کے جنات کے ساتھ کام کرنا ہے پہلے نمبر پہ انہیں جو ہے وہ یعنی جنات یعنی اڑنے والے جنت تیار جو ہیں اڑنے والے جو جنات ہیں جو کہ پرندوں کی شکلوں میں بھی آ جاتے ہیں اکثر لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارے گھروں کے اوپر بہت کووے اور چیلے اور اس طرح کے جو جانور ہیں وہ ہمارے گھروں کے اوپر آ کے منڈلاتے رہتے ہیں کوئی ایک مخصوص گھر ہوتا ہے جس کے اوپر وہ آ کے رک جاتے ہیں اور آنا جانا ان کا وہ لگا رہتا ہے یعنی اس گھر کو وہ ٹارگٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے اور اسی طرح یعنی پرندوں کی شکلوں میں جنات کا کسی انسان کے اوپر حملہ کرنا مثال کے طور پر ایک آدمی ہمارے پاس تشریف لائیا لاہور سے تو وہ جتنی دیر ہمارے پاس اندر بیٹھ کے گفتگو ہمارے ساتھ کرتا رہا تب تک جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک کووہ جو ہے وہ معلق تھا اور وہ باہر ہمارے جو دروازہ ہے ہماری لائبریری کا اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا رہا جب تک وہ شخص وہاں سے اٹھ کے نہیں گیا تب تک وہ کووہ وہی موجود رہا تو ایسے شخص کے اوپر جو جنات کی جو علامات ہیں وہ جنت تیار جو ہے وہ ہونے کی علامت ہے دوسرے نمبر پہ اکثر لوگ جو خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اڑ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہوا میں محسوس کرتے ہیں اور اسی طرح ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کبھی اڑ کے کس طرف جا رہے ہیں کبھی اس طرف جا رہے ہیں اور ان کو اس بات کا بڑا مطلب اچھے سے احساس ہو جاتا ہے کہ میرے پر موجود نہیں ہے لیکن میں ہوا میں اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو وہ بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ان کے اوپر جو جنات مسلط ہے یا مسلط ہونے والے ہیں وہ جنت تیار ہے اڑنے والے جنات ہیں اب جن الغواس کیا ہوتے ہیں غوتہ خور جن جو کے سمندر کی تہوں میں جادو کو چھپا کے رکھ کے آتے ہیں اور سمندر کے اندر جو ہے اس جادو کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں ایک راقی ہیں مراکش کے وہ سمندر کی تہوں میں جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے وہ سمندر کی تہوں میں جا کے اس طرح سے وہ جنات کو نکالتے ہیں یعنی اس جادو کو نکالتے ہیں جو بڑے بڑے جادو گروں نے پھینکا ہوتا ہے اب جن الغواس کو کسی بھی شخص کے اوپر مسلط کرنے کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے اس کی جو علامات ہیں وہ پہلے نمبر پہ آپ کا جو خواتین کے لیے اگر جادو کیا جائے تو ان کے انڈر گارمنٹس کے اوپر جو ہے وہ جادو کیا جاتا ہے اور اسی طرح ان کی جو کمیز ہوتی ہے اس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے دوبٹے کے اوپر جادو کیا جاتا ہے سپیشلی جو ان کا زیور ہوتا ہے وہ بھلے گولڈ کا ہو وہ سلور کا ہو وہ آرٹیفیشل ہو اس جادو اس گولڈ یعنی اس جو اس کا زیور ہے جو جیلوری ہے اس کی اس کے اوپر جو ہے وہ جادو کیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے جتنا زیر ہے یعنی ان کے استعمال میں رہے گا اس میں اتنا زیادہ اس کا جو سہر کا اثر ہے وہ اس کے اندر موجود رہے گا اسی طرح اس جادو کو اٹھا کر کے سمندر کے اندر پھینکا جاتا ہے یعنی اس کی ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی جو کوپیاں ہیں یعنی تین پورشن میں تین حصوں میں اس جادو کو تیار کیا جاتا ہے ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو وکٹم یعنی جو ہمارا جو سبجیکٹ ہے یعنی جس کے اوپر جادو کرنا مقصود ہو جس کو متاثر کرنا ہو اس کے لیے اور ایک یا تو بہانے کے لیے یا پھر دفن کرنے کے لیے یا پھر تیسرا جو ہے جو جادو ہوتا ہے وہ جادوگر اپنے پاس رکھتا ہے وہ کسی بھی چاند کی چودہ سے اکیس کے درمیان یا پھر جو سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے اس میں اسی سحر کو وہ تجدید رینیو کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کیوں کرنا کیا چاہیے کہ اگر جننالغواس یعنی غوتہ خور سمندر کے نہروں کے گہرے پانیوں کے اوپر مسلط جو ہے وہ یعنی اس کے اندر جو موجود جنات ہیں ان سے بچنے کے لیے میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آیات البحر جو ہیں وہ بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور وہ آیات البحر جو ہے وہ اس مریض کو سننی چاہیے خاص طور پر اس مریض کو جو اپنے آپ یعنی وہ اپنے آپ کو سمندر میں گہرے پانیوں میں اور اسی طرح یعنی کسی گدلے پانی میں کسی کبھی شفاف پانی میں اپنے آپ کو تیرتے ہوئے یا اپنے آپ کو ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہو ٹھیک ہے جی تو اللہ تعالی ہمیں آفیت دے شیعتین کے شر سے اللہ محفوظ رکھے جنات کی جو دشمنیاں ہیں اللہ تعالی اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھے اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ رقیہ سیکھنے والے شروع سے خالص رقیہ سے علاج کرنا سیکھ لیں راکیوں کی قصرت ہونا چاہیے تاکہ عوام گمرہ تعویز والوں سے بجے یعنی بچ جائے مندر کے پجاریوں کے پاس جانے سے بچے جزاکم اللہ خیر آپ کے عمر اور صحت میں خوب برکتیں عطا فرمائے اللہ ہمارے اس بھائی کو جزائے خیر دے انشاءاللہ ہمارا جو سلسلہ ہے اس کو ہم اسی طرح کانٹینیو رکھنے کی پوری کوشش کریں گے اللہ آپ کو برکت دے اور میں بھی انشاءاللہ تمام ان راقیوں ان معالجین کے لیے دعا گو ہوں جو خالصتا اللہ سے درتے ہوئے لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور ان میں ممدون و معامن ثابت ہوتے ہیں انشاءاللہ ہماری بھی دعائیں آپ تمام احباب کے لیے ہیں جو خالصا لوجہ اللہ اللہ کے لیے کام کرنے والے ہیں اللہ آپ سب کو جزائے خیر اطا فرمائے انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا پوری ہماری کوشش ہوگی کہ اپنے فرصت کے لمحات میں انشاءاللہ میں ایک ویڈیو جو ہے وہ ڈیلی کی ریکارڈ کرنے کی کوشش کروں اگر خدا نہ خواستہ ویڈیو میری ایک دو دن چار دن لیٹ ہو تو آپ سے میں ایڈوانس میں معذرت چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ انشاءاللہ آپ میری فرصت کی دعا کریں میں اللہ سے آپ کے لیے موسیقی